اسلام علیکم یہ جو میں نے ابھی کلپ لگایا ہے یہ ٹک ٹاک پر ایک بندہ ہے پولیس نام کے اس کی آئیڈیا ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ لائف بیٹھتا ہے اور تقریباً عورتوں کو ہی لائف کال پہ لیتا ہے اور پوائنٹ اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یعنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف ان کے جذوات کو مار کر جو ہے ان کو جینے پر مجبور کرتے ہیں یعنی جیسے کہ اپنی ہی غلام ہوتی ہے تو دوسری بات یہ پھر اس نے پردے کی بات کی اور دیگر جو ہے کافی سارے پوائنٹ اٹھائے اور تھوڑی دیر گزری ہے تو پہلے تو مرد جو ہے وہ اپنی صفائیہ دیتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے میڈیا بولتا ہے ہم پاکستانی مرد ایسے ہیں نہیں بہرحال تھوڑا ٹائم گزرا ہے تو ایک عورت آئی ہے تو وہ کالپے انہوں نے لیا ان سے بات ہوئی ہے اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں تو بس پاکستانی مردوں کے خلاف وہ باتیں کرنے شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کی اپنی زندگی تھی اور وہ بہت تنگ تھی اپنی زندگی اس نے بیان کی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر لاب میریج تو بہت بڑا گناہ ہے لاب میریج جب لڑکی نے کرنی ہوتی ہے تو پہلے تو وہ گھر والوں کے سامنے بہت ہی نیچ اور غلیز بن چکی ہوتی ہے پھر وہ یہاں تک کہ اگر اپنا شوہر ہو اور وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنے مائکے پہ آ کر رہ رہی ہو بعض لوگ تو اس کے ساتھ بھی اگر وہ اپنی مرضی سے صلاح کر رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت ساری غیرت نام کی چیزیں آ جاتی ہیں یعنی یہ ساری باتیں ہونے لگ گئی ابھی میں جہاں تک نوٹ کیا اور وہ ایک اور لڑکی آئی تو وہاں پر وہ اس نے لکھا ہوا تھا اپنی آئیڈی پہ کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا اس نے اپنی اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ کرسچن ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ کیونکہ کہتے ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں بہت ساری جو ہے نا دین بہت تانگیاں وہاں پر جو ہے مجھے ذرا گسا آیا اور میں نے پھر کالپے میں چلی گئی اور میں نے پھر بات کرنا شروع کر دی کہ بھئی اسلام میں تنگی رہی ہیں مرد جو ہے وہ اپنے پاس سے تنگیاں بنا لیں وہ ایک الگ بات ہے باقی عورت کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں نے پردہ کرنا ہے تو میں محفوظ ہوں ادروائز بیئر مہارم جب عورت کو دیکھتے ہیں تو اس کی تو حسرت پوری ہو رہی ہے یہ پردہ یہ ہجاب ہماری حفاظت ہے ہماری عزت ہے باقی وہاں پر لکھی ہوئی تھی لائن کے میرا جسم میری مرزی تو میں نے وہاں پر یہ پوائنٹ لیا کہ میرا جسم میری مرزی والی بات بلکل دروست ہے باقی عورت کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ میں نے پردہ کرنا ہے میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے تو مرزی ہمارے جسموں پر اللہ کی ہی چلتی ہے اور ہمیں جو ہے اس کے بعد ہماری خود کی چلتی ہے کوئی بھی ہمیں زبردستی کسی طرف نہیں لے کے جا سکتا نکاح میں زبردستی حرام ہے وہ ایک قسم کا نکاح نہیں ہے وہ زنا ہے بات میں یہاں پر یہ کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ کیوں اسلام کو اتنا تنگ کر کے پیش کر دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پردہ دار عورت کی سوشل میڈیا پر پردہ کر کے آ کر بیٹھ گئی اسلام کی بات کر لیا یا بیسے کوئی بھی اپنا نظریہ بیان کر دیا تو جی اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر آنے کا حق نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ عورت وائس آور کر رہی ہے تو تب بھی وہ جو ہے وہ آواز کا پردہ ہے عورت کو کیوں جو پردہ کر کے آتی اسی کے لیے ساری پبندیاں کیوں آ جاتی ہیں ہاں ویداؤٹ پردہ اگر کوئی آ کر بیٹھ کر نیوز چینل چلاری ہوتی ہے چاہے وہ جھوٹی خبریں پھلاری ہو تو وہ نیوز ہے وہ سننی ہے اگر پردہ دار عورت آ کر کوئی نیوز ریل والی نیوز بھی آ کر سنا دے تو وہ غیبت بن جاتی ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمارا اسلام ہم نے خود اتنا تنگ کیا ہوا اسی وجہ سے دین کو مہرہ بنا کر اپنی پبندیاں لگا کر وہ کسر پوری کرنی ہوتی ہے یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے جو اسلام کے نزدیک نہیں ہے جو اسلام کو پرکتی نہیں ہے جن کو خود نہیں شعور تو وہ اسلام کو پھر چھوڑ دیتی ہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ من گھڑت غیرت جو ہے یہ اسلام کے ساتھ مت جوڑیں غیرت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عورت کو اتنی اسائشیں دوکھ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں وہ کسی کی محتاج دہ رہی غیرت کا کنیکشن اس تک ہے باقی عورت کو خود شعور ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو کور رکھے باقی بلا وجہ کی تنگیاں دینا جو اسلام میں ہیں ہی نہیں وہ تنگیاں دینے سے کیا فائدہ ہے اسلام کو کیوں بدنام کرنا ہے اللہ کا واسطہ ہے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں وہ اپنے پاس سے عورتوں کے اوپر بندیاں نہ آئد کیا کریں جن کی وجہ سے غیر مسلم کو موقع ملتا ہے